صفحہ نمبر ایک سو بانمے ون نائنٹی ٹو اور صفحہ نمبر ایک سو ترانمے ون نائنٹی تری ایسار معارف حدیث جل دوم اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ حدیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب معارف حدیث تعلیف مولانا محمد منظور نحمانی رحمت اللہ صفحہ نمبر ایک سو ترانمے ایسار احسان کا ایک عالی درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک چیز کا خود ضرورت مند ہو لیکن جب کوئی دوسرا حاجت مند اس کے سامنے آ جائے تو وہ چیز اس کو دے دے اور خود تکلیف اٹھا لے اسی کا نام ایسار ہے اور بلا شبہ انسانی اخلاق میں اس کا مقام بہت بلند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا طرز عمل بھی یہی تھا اور دوسروں کو بھی آپ اس کی تعلیم اور ترغیب دیتے تھے نحمدہو نسلی علیہ رسولہ القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہل بن سہد رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر ہدیہ کے طور پر لے کر آئی اور عرض کیا کہ حضرت میں یہ چادر آپ کو اہڑنا چاہتی ہوں آپ نے وہ چادر قبول فرما کر اہڑ لی اور آپ کی حالت یہ تھی کہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت تھی آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابہ نے آپ کو وہ چادر اڑتے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر تو بہت ہی اچھی ہے یہ تو مجھے انعائد فرما دیجئے آپ نے فرمایا بہت اچھا اور وہ چادر اسی وقت اتار کر اس صحابہ کو دے دی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے تو بعض ساتھیوں نے ان صاحبہ کو ملامت کی اور کہا تم نے یہ اچھا نہیں کیا تم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کی ضرورت تھی اور آپ نے حاجت مندی کی حالت میں یہ چادر اس خاتون سے قبول کی تھی اس کے باوجود تم نے حضور سے اس کو مانگ لیا حالانکہ تم جانتے ہو کہ آپ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ سے مانگی جائے آپ اس کو دے ہی دیتے ہیں ان صحابہ نے عرض کیا میں نے تو برکت کے خیال سے ایسا کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا تھا اب مجھے امید ہے کہ یہی مبارک چادر میرا کفن بنے گی صدق اللہ علیہ و لزیم